نیا آئی بی این سیبن ہوسلائے سمیت کم سے کم بارہ لوگ مارے گئے ہیں جن میں دو پلس والے بھی شامل ہیں ہمارے ساتھ کچھ خاص مہمان جڑ رہے ہیں اس وقت یہاں سٹوڈیو میں بھارت کے الگ الگ علاقوں سے اور ساتھی ساتھ پیریس سے بھی ہمارے ساتھ مہمان جڑنے والے ہیں اگر آپ نے ابھی ابھی ٹیلیویجن سکرین پر یہ خبر دیکھی ہے تو آپ کو اپ ڈیٹ دے دیں کہ آتنک وادی دو کم سے کم تھے لیکن ان کے سنکیہ زیادہ ہو سکتی ہے آپ سکرین پر جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے جو کار انہوں نے اگوا کی تھی اس کے ذریعے وہاں پر یہ لوگ پہنچے ان آتنک وادیوں نے حملہ کیا یہ وقتی جو آپ کو دیکھ رہا ہے یہ شاید پولیس والا ہے یہ اس وقت بھی زندہ تھا یہ بھاگتے ہوئے گھولی ماری گئی جہاں اس نے دم توڑ دیا اس کے بعد یہ آتنک وادی حملے کے بعد وہاں سے بچ نکلے ہیں پورے فرانس کے اندر اس وقت مینہنٹ جاری ہے ان آتنک وادیوں کو پکڑنے کے لیے اور اب سے تھوڑی دیر پہلے فرانس کے گریہ منتری نے جو امرجنسی کیابنٹ میٹنگ چل رہی ہے اس کے باہر نکل کر پریس کو یہ جانکاری دی ہے کہ انہیں پورا وشواس ہے کہ ان لوگوں کو پکڑ لیا جائے گا اور ساتھی ساتھ جو انہوں نے جانکاری دی ہے اس کے مطابق یہ لگ رہا ہے کہ حملہ وروں میں فرانس کی سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ تین لوگ سے شامل اور ان تینوں کریمینلز کو پکڑ لیا جائے گا فرانس کے انٹیریر منسٹر برناج کزنیو نے یہ جانکاری ابھی ابھی پریس کو دی ہے مارے گئے پترکاروں میں شالی ایبدو کے سمپادک بھی شامل ہے جن کو پہلے کئی دھمکیاں مل چکی تھیں ان آتنکوادیوں نے شالی ایبدو کے آفس میں گھس کر پچاس راؤنڈ سے زیادہ فائر کیے جس میں کم سے کم بارہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے چار لوگ اس وقت زندگی اور موت کے بیچ جھوڑ رہے ہیں اسپتال میں بھرتی کیے گئے ہیں فرنچ میکزین کا یہ کہنا ہے کہ جس سمیں پر یہ آتنکوادی میکزین کے دفتر میں گھسے انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا سوٹر یہ بھی بتا رہے ہیں کہ حملے کو انجام دینے کے بعد آتنکوادی چلاتے ہوئے وہاں سے نکلے کہ انہوں نے پیغمبر اسلام محمد صاحب کے افمان کا بدلہ لے لیا ہے پیریس میں میڈیا پر ہوئے بھائیابہ حملے سے پوری دنیا ہیل گئی ہے آپ کو بتاتے ہیں اس حملے کی دس بڑی اہم باتیں فرنچ میکزین شالی ایبڈو ہے اس کے دفتر پر حملہ ہوا اسی بیلڈنگ کے اندر جو آپ دیکھ رہے ہیں سامنے آپ کی سکرین پر نظر آ رہی ہے ہمیچہ اور ویڈیو ہے یہ یہ آتنکوادی جانتے تھے کہ کونسا وہ سمیں ہے جب سارے پترکار جو اہم پترکار ہیں شالی ایبڈو کے وہ ایک ساتھ مل جائیں گے سمپاد کے بیٹھا کچھ وقت داری تھی جب ان آتنکوادیوں نے اندر گھس کر حملہ کیا ہے اندھا دند فائرنگ میں سمپادک سمیت دس پترکاروں کی موت ہو گئی ہے اس میں چار جانے مانے کارٹونسٹ ہیں فرانس کے اگوا کی گئی کار سے موقع پر یہ آتنکوادی پہنچے اس لیے ان کو دھوننا آتا نہیں رہے گا کم سے کم جو پلان تھا ان آتنکوادیوں کا وہ تو یہی تھا کہ ایسی کار سے وہاں پہنچا جائے جس سے کہ ان تک پولس پہنچ نہ سکے آتنکوادیوں نے چہرے پر بھی سی سی ٹی وی پر چہرہ نہ آئے اس کے لیے ماسک پہن رکھا تھا اور کالے ماسک کے ساتھ یہ آتنکوادی اس ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہے ہیں آتنکوادیوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا حملے سے پہلے چلاتے ہوئے دفتر کے اندر گھسے اور پچاس راؤنڈ پیر کیے ان کے پاس ایک اے فارڈی سیون رائیفل تھی ان کے پاس شوٹ گنز تھی اور ان کے پاس اے فی کے مطابق کم سے کم ایک راکٹ لانچر بھی تھا حملے کے بعد بھاگتے ہوئے دفتروں نے پیغمبر کے اپمان کا بدلہ ہم نے لے لیا ہے یہ بات بھی وہاں چلا کر کہی حملے کے بعد یہ لوگ وہاں سے پیریس کے اتری علاقے میں جو بیسٹیل کا علاقہ ہے جہاں پرنچ ریولیوشن 18 شتاب جی کے انت میں شروع ہوا تھا وہاں سے یہ لوگ بھاگ گئے ہیں شالی ایبڈو میکزین 2011 میں اس نے ایک کارٹون شاپا تھا جو پیغمبر کا کارٹون تھا جس کے بعد لگاتار دھمکیاں اس میکزین کے سٹاف کو ملی تھی اور اس کو لگاتار سرکشا بھی دی جاتی تھی 2011 میں بھی ایک چھوٹا آتنگ کی حملہ اس میکزین پر ہوا تھا اس خبر پر چرچہ کے لیے ہمارے ساتھ کچھ خاص مہمان اس وقت جڑ گئے ہیں ڈلی سے ہمارے ساتھ کچھ ہی دیر میں جڑیں گے راشتر سرکشا وشلشک نتین گوکھلے عیسائی دھرم گروہ فادر ڈومینک ایمینویل ہمارے ساتھ ہے جو کی ایڈیٹر بھی ہے The World Among Us میکزین کے اور مسلم دھرم گروہ مفتی ممون کازی ہمارے ساتھ تھوڑی دیر میں جڑنے والے ہیں سرکشا وشلشک کیپٹن آلوک بنسل یہاں سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہیں سیریا کی عرب نیوز ایجنسی ساؤتھ ایشیا کے سمباداتہ ڈاکٹر وائل عواد اس سمئے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں کچھ ہی دیر میں ہمارے ساتھ ویجو نرابنے ورش پترکار فرانس سے پیریس سے بھی جڑنے والی ہیں لیکن سب سے پہلے ڈاکٹر وائل عواد آپ کے پاس آؤں گا یہ جو حملہ ہے کیونکہ آپ ایراب ورلڈ کو بھی سمجھتے ہیں بھارت کو سمجھتے ہیں اور کئی بار یورپ کی آپ ٹریپس بھی کر چکے ہیں اس حملے کو یورپ میں کس طرح دیکھا جائے گا یورپ تو بلکل سب سے پہلے یہ تو بلکل یہ کنڈیمبل ایکٹ ہے جس نے کیا کرا دیا تھا بلکل یہ تیرورسٹ کا کام ہوئے بلکل دس is the most heinious crime against the humanity کیونکہ freedom of speech کسی جگہ بھی کسی بھی طریقہ میں کسی بھی ہیومن کے لیے جورنلس مرنے کے لیے بلکل تیارے کسی کو نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آپ کی کلم ہے آپ کلم کا اس کا جواب دے دو جب تک ان کی شروع کیا تھا وہاں پر اس ماغیزین میں آپ سیم طریقہ میں آپ ماغیزین کے بھی اوپر بھی پینسل بھی لکھنا چاہیے آپ کا طریقہ میں آپ رسپونس کرنا جاتے ہو یہی میں نے بات کر کے لیکن ایک چیز اور بتانا چاہیے جب تک ان کی ہماری فرانس کے اندر ہے بہت لوگ وہاں پر یہ مسلمان کی لوگ ہیں انہوں نے ہماری دیش کی ملک سیریا کے اندر اور عراق کے اندر second largest group of missionaries وہاں پر سیریا سے گیا تھا انہوں نے یہاں پر یہ جہادیس جو انہوں نے ابو بکر البغدادی کے ساتھ میں گیا تھا آئیس آئیس کے لیے یہ باقی لوگ ہیں وہ کافی آت سو آدمی کا واپس گیا تھا فرانس کے اندر ہے اور جب تک وہاں پر یہ فرانس کے اندر ہے کافی مسلم کمیونٹی بھی ہے اس لیے وہاں پر اسلاموفوبیہ شروع کیا تھا اور اس ایکٹ میں کسی بھی کسی نہیں بھی گیا تھا جوکٹر وائل عباد ہمارے ساتھ ہی رہے کپن بنسل اس وقت ہمارے ساتھ ہے سر یہ بتائیں کہ دنیا میں یہ جو حملہ ہے ہر بار آتنکوادی حملہ ہوتا ہے بڑے بڑے حملے ہوتے بڑی بڑے بیان آتے لیکن کیا واسطت میں آج دنیا اکٹھی ہوئی ہے آتنکواد کے خلاف دنیا نے اب یہ ریالائز تو کرنا شروع کیا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا مدہ ہے پر ابھی تک لوگ اس کو ایک law and order کی problem سمجھ رہے ہیں ایک دماغ کی لڑائی نہیں سمجھ رہے ہیں یہ جو کٹرپنت کے خلاف جو لڑائی ہے اس میں ایک de-radicalization کا process چاہیے اور اس دماغ کو یہ وچاردھارا کی لڑائی ہے اور اس کو وچاردھارا کے دوارا ہی جیتا جا سکتا ہے اور کسی بھی طریقے سے جیتنا اس کو بڑا مشکل ہے جو لوگ اسے بندوقوں گولیوں اور گولا باروت کے دوارا جیتنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہو سکتا اس کے لیے آوشک ہے کہ لوگوں کو de-radicalize کیا جائے لوگوں کو سمجھایا جائے کہ یہ جو بھرامک وچاردھارا کے پیچھے جا رہے ہیں جو کٹرپنت کی اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں یہ ان کے اور ان کے دیش اور پورے راشت کے لیے جو ہے ایک بہت بڑا خطرہ بن گیا ہے جی میں بہت جلدی یہ جو سکرین پر جانکاری آ رہی ہے کنفرم کر دوں کہ فرانس کے جو انٹیریر منیسر ہے برنارڈ کازنو انہوں نے یہ کہا ہے کہ تین آتنکوادی ہیں جنہوں نے حملہ کیا تھا اور یہ بھی کہا ہے کہ انہیں پوری آشا ہے کہ جس طرح کی جانکاریاں ان کے پاس تک آ رہی ہیں اس کے مطابق ان کو بہت جلد پکڑ لیا جائے گا اس وقت امرجنسی کیابنٹ میٹنگ فرانس کے اندر جاری ہے اور اس میٹنگ سے باہر نکل کر یہ جانکاری فرانس کے گریہ منتری نے دی ہے اور ساتھی ساتھ پورے فرانس کے اندر سب سے ہائیس الٹ جو ہو سکتا ہے وہ اس وقت جاری کر دیا گیا ہے اور پولس کو بقاعدہ یہ کہا گیا ہے کہ ان لوگوں سے فرانس کے ناغرکوں کی جان بچانے کے لیے جو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے وہ سب کیا جانا چاہیے تو یہ اس وقت جانکاری ہے شروع میں یہ کہا جا رہا تھا کہ دو ہی آتنکوادی ہیں لیکن فرانس کے گریہ منتری نے آدھکارک طور پر اب یہ کہہ دیا ہے کہ کم سے کم تین آتنکوادی تھے لیکن ساتھی ساتھ اس کے پہلے کے اور مہمانوں کے پاس جاؤں اس طرح کا حملہ لگتا ہے پوری طرح سے سوچ سمجھ کر بہت اچھے سے پلان کر کے کیا گیا ہے اور یہ تین لوگ انجام نہیں دے سکتے ان کے پیچھے پورا ایک گروپ ہونا چاہیے بلکل اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ جیسا لگ رہا ہے جس طریقے سے انہوں نے حملہ کیا جس طریقے کی پلاننگ تھی اور جس طریقے سے ایکزیکیوشن کیا ایک کاؤز تھا ان کے پاس اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑا گھٹ ہونا چاہیے اور اس کے گھٹ کی ایک بہت بڑی وچاردھارہ ہونی چاہیے اور چونکہ یہ میگزین تارگیٹڈ تھی پہلے حملہ ہو چکا تھا اور یہاں پہ سرکشا کے انتظام بھی تھے اس کے باوجود یہ حملہ ہوا اور سکسسفل حملہ ہوا تو یہ دکھلاتا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے تیاری کیا کئی بار ریکی کی ہوگی آرمڈ تھے اور اس کے بعد ڈسیپیر ہونے میں بھی سکسسفل ہوئے اور ابھی تک پکڑے نہیں جا سکے اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتا فادر ڈومینک ایمینویل بھی اس وقت تمہارے ساتھ ہیں آپ سے ہی جاننا چاہوں گا کہ شاہلی ایک ایسی میگزین ہے یہ شاید کسی کو بکشتی نہیں تھی چاہے وہ ایسائی ہو چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ مسلم ہو سب کے اوپر سیٹیریکل آرٹیکلز بھی لکھے ہیں اور ساتھی ساتھ اس طرح کے کارٹونز بھی بنے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ ابھیبکتی کے آزادی کی سیما تیہ کی جانی چاہیے اسی کے حساب سے اس کو پار نہ کیا جائے تو اس طرح کے حملے نہیں ہوں گا دیکھئے جہاں تک سوطنترتہ یا جو freedom of expression کی بات ہوتی ہے اوشہ اس میں کچھ سیمائیں ہوتی ہیں پرندو سب سے پہلے یہ بولنے سے پہلے میں اس کی کڑی نندہ کرتا ہوں کہ کوئی بھی آتنکواد کٹروادی جس پرکار آتنکواد کا حملہ کرتا ہے وہ نندہ جنک ہے اور اس کی جتنی بھی کڑی نندہ کی جائے اتنی کم ہے اور یہ بھی میں کہنا چاہوں گا کہ ویسے کٹروادیوں کا اور آتنکوادیوں کا اور کٹروادیوں کا بھی میں بولوں گا چاہے وہ کوئی بھی دھرم کا ہو وہ باسطے میں دھرم کو سمجھتے نہیں ہیں اگر وہ ٹھیک طرح سے اپنے دھرم کو سمجھے تو ان کے دھرم میں اس پرکار کی کوئی بات نہیں ہے چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلمان ہو چاہے ہیسائی ہو چاہے سکھ ہو چاہے کوئی بھی ہو جو کوئی بھی دھرم کے نام پر کٹروادی تا کا کو اپناتا ہے وہ سراسر دھرم کے دیرود جاتا ہے اور ہاں پھر اس کے بعد میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہاں کچھ سیمائیں اوشیہ ان کو جب چیتاونی مل چکی تھی پہلے ان پر آکرمن ہو چکا تھا اس کے باوجود اگر یہ اکسانے کا کام کر رہے تھے تو انہیں معلوم ہونا چاہے کہ سب جن ان کی وچار دھارہ سے سہمت نہیں ہے مطلب جو سوطنطرتہ کی بات کر رہے ہیں سب اس وچار دھارہ میں ان سے ان کو کس پرکار پیش آنا چاہیے یہ تو سمپادک کے اوپر اور پورے پیپر کی جو مینجمنٹ ہے ان کے اوپر نربہ ہے کہ کس پرکار وہ پیش آتے ہیں اس وقت جہاں کازمی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں کازمی صاحب سب سے بڑی بحث شاید بھارت میں نہیں پوری دنیا میں اس وقت یہ چل رہی ہے کہ اس طرح کے کارٹون جو بنائے جاتے ہیں کیا ابیوکتی کی آزادی کی سیمائیں تیہ کی جائیں اور یہ تو ہر دیش میں لگا لگوں گی میری تو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کوئی تصویر نہیں بنائی اور اگر کوئی ان کی خیالی تصویر بناتا ہے وہ بکواس کام کر رہا ہے اس پہ کیوں دھیان دیا جائے اور اگر اسے کوئی مذہب کا حصہ سمجھ کے کر رہا ہے تو وہ مذہب نہیں ہے وہ دھرم نہیں ہے دھرم تو یہ ہے کرونا پیار یعنی نفرت کا نام تو دھرم ہو ہی نہیں سکتا اور جو لوگ طاقت کی جو لڑائی کی بات کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں نے دھرم کا نام مذہب کا نام غلط استعمال کیا ہے اس پہ دنیا کے تمام دھرموں کے ودوانوں کو اس کا سنگیان لینا چاہیے اور دھرم کی دیفنیشن یہ ہے کہ کرونا پیار تیاد اس کے علاوہ کوئی چیز ہے تو وہ دھرم نہیں ہے اس کے اوپر ہمیں سختی کے ساتھ نندہ نہیں مضمت نہیں ان کے خلاف ہمیں ایک رائے عامہ بنانی چاہیے اور تمام میں یو این سے یہ بات کہوں گا کہ کیوں اتنا یہ ایسے حالات بننا ہے کہ یو این کو ایک ایسی لائن پکڑنی چاہیے کہ ایسی جگہ جہاں جہاں بھی اس طرح کے آتنگوادی گھٹنائے ہو رہی ہیں ان سب کو چنہت کر کے پبلک کے اندر انہیں بے نقاب کیا جائے اور پبلک پبلک کو یہ میسیج دیا جائے کہ یہ دھرم کے نام پہ ادھرم پھیلا رہے ہیں ان کے خلاف آپ کو آپ کو ان کے خلاف انہیں یعنی بالکل سپورٹ نہیں کرنا چاہیے اور اگر وہ سپورٹ کریں گے تو یہی ادھرم ہے اگر میں یہ کہوں کہ قرآن کو اٹھا کے دیکھ لیجے بائیبل کو اٹھا کے دیکھ لیجے ویت کو اٹھا کے دیکھ لیجے گیتہ کو اٹھا کے دیکھ لیجے تو سارے جتنے دھرم ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہیں بھی ہنسا کا کسی بھی دھرم کے اندر کسی بھی دھرم کے اندر ہنسا کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو پھر یہ کون لوگ ہیں کون ہیں یہ لوگ کیوں ہمارا سسٹم اتنا فیل ہو گیا ہے کیا ہو گیا ہماری سرکاروں کو کیوں ان کے اوپر سنگیان نہیں لیتے کیوں ہم نرم روک کیوں اختیار کرتے ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان لوگوں کو میں یہ کہہ دیتا ہوں کرنا چاہتا ہوں کہ وہ نکل کر کے آئیں اور وہ دھرم کی دیفنیشن کو بتائیں ورنہ یہ تو دھرم کو بدنام کر دیں دھرم یہ نہیں ہے دھرم تو یہ ہے گھر سے مسجد ہے ذرا دور چلو یوں کر لے کسی روتے ہوئے بچے کو ہسایا یہ ہستے ہوئے بچوں کو رولا رہی ہیں کیا کر رہے ہیں یہ لوگ لیکن آپ ایک بات بتائیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج اسلام کے اندر بھی ایک لڑائی ہے کہ سچا اسلام کیا ہے نہیں ایسا نہیں ہے اسلام کے اندر کوئی لڑائی نہیں ہے یہ غیر اسلامی لوگ ہیں اپنی ستہ کو حاصل کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے لوگ جو حملے کرتے ہیں یہ مسلمان ہے ہی نہیں چاہے وہ آئے سائے اس کے آتنکوادی ہو چاہے پیرس میں جس نے حملہ کیا یہ لوگ ہیں بلکل قطن نہیں ان کا اسلام سے کسی دھرم سے بھی رشتہ نہیں ہو سکتا ان لوگ یہ راکشت ہیں اور یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو ناستک لوگ ہیں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے اندر عیشور کے اندر وشواس کرنے والے لوگ کہیں انسانوں کا خون خرابہ کریں گے ایسا نہیں ہو سکتا ایک ابھی ابھی بریکنگ نیوز جو اے ایف پی کے ذریعہ آ رہی ہے وہ کپن بنسل آپ سے میں اس کے اوپر توجہ چاہوں گا سپینش میڈیا گروپ ہے ایک میڈریڈ میں اس کا نام ابھی دیا نہیں گیا ہے ان کو ایک پیکیج بھیجا گیا ہے جو کی سسپیشس بتایا جا رہا ہے اس وقت اس میڈیا گروپ کے آفیس کو خالی کرا لیا گیا ہے تو پیرس کی تو جانکاری سکرین پر ابھی ہم دہی رہے ہیں ساتھی ساتھ ابھی ابھی جانکاری میڈریڈ سے آ رہی ہے کہ وہاں بھی ایک سسپیشس پیکیج دکھا گیا ہے جو پوری فضاء بنتی جا رہی ہے اس میں ایک مجھے چنتہ کیونکہ بہت سارے میرے دوست پاکستان کے اندر ہے بہت سارے ایسے لوگ ان کو دکھت ہی ہو رہی ہے کہ اچھی انیورسٹی میں پڑھنا چاہ رہے ہیں خاص طور پر سائنس میں پڑھنا چاہ رہے ہیں تو کئی جگہ انٹری کسی نہ کسی کارانس ان کو نہیں دی جا رہی ہے یہ پاکستان کے میرے دوست کہہ رہے ہیں یہاں ایک جو فضاء بنتی جا رہی ہے یہ بہت گمبیر بنتی جا رہی ہے بلکل اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے اسلاموفوبیا یہ اسلاموفوبیا ہے کیونکہ جو عام آدمی ہے وہ اس کو اسوسیٹ اس طریقے سے کر رہا ہے جیسا کہ کازمی صاحب نے کہا رحمان الرحیم سب سے زیادہ مرسیفل اور بینیفیسن تو کہا ہی گیا ہے اللہ کو تو یہ جو لوگ اس طریقے کے کارے کر رہے ہیں یہ مذہب کو تو نہیں مان رہے لیکن اس کے باوجود ایک بہت بڑا طبقہ ہے آج جو اس طریقے کے وچاردھارہ سے پرباوت ہے جیسے کہ اسلامک سٹیٹ ہے اور دنیا بھر سے جو یوت ہیں اس کی طرف ڈرائیو ہو رہے ہیں اگر آپ نے دیکھا یہ جو فرانس میں جنہوں نے اٹیک کیا یہ فرنچ بھاشا بول رہے تھے تو بھلے ہی فرانس اسی ناغرک نہ رہے ہو فرانس میں کافی سال رہے ہیں یوروپ جیسے ادار واتاورن میں رہنے کے بعد اگر کوئی اس طریقے کی آتنکواد کی گھٹنا کر رہا ہے اور اب یہ جو سپین سے خبر آ رہی ہے اس سے مجھے کئی سمبھاونا لگ رہی کہ ہو سکتا آج کی تاریخ میں پشم میں کئی جگہ اس طریقے کی گھٹنایا اس سے ملی جلی گھٹنایاں ہوں اگر کوئی بہت بڑا سنگٹھن ہے اگر فرانس میں سپین میں دو جگہ ہو چکی تو ہو سکتا ہے ابھی پشم میں تو ابھی دن چل رہا ہے آپ کو ہو سکتا ہے شام تک رات تک ایک آدھ اور کہیں کچھ اس طریقے کی سندگ گھٹنایاں ہو سکتی ہیں کیونکہ آج جو ہے اسلامک سٹیٹ کیا کتنا بھی غلط ہو اپنی وچار دھارہ سے ایک بہت بڑے جنمانت کو پرباوت کرنے میں سفل ہو پا رہا ہے اور اس وچار دھارہ کی لڑائی کو لڑنے کے لئے لوگوں کو وچار دھارہ کو پربواید کرنا ہے لوگوں کو بتانا ہے کہ واسطوں میں کییا اسلام کہتا ہے واسطوں میں دھرم کیا کہتا ہے واسطوں میں مذہب کیا کہتا ہے اور جب تک ہم یہ نہیں بتائیں گے تب تک اس وچار دھارہ کی لڑائی کو ہم جیتیں غازمی صاحب کیا آپ کو لگتا ہے جو دھارت کے جو مسلمان ہیں وہ دنیا کے سامنے ایک مثال پیش کر سکتے ہیں کہ فرقہ پرستی سے کیسے دور رہنا ہے میں اتفاق ہے آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں لیک کرنا چاہوں گا یہاں میں 27 سالوں سے ہماری ہاں جب رائٹ ہوئے یہ رائٹ ہوئے ہندو مسلمانوں کے تو 27 سال سے ہم نے اس پر کام کرے میں آج آپ کے سامنے یہ بات کہنا چاہتا ہوں اور اسی پہ نہیں ہم نے مسلمانوں میں عام انپڑ لوگوں میں ایک ایسی دھارانہ پیدا ہو گئی تھی کہ وہ مختلف چیزوں جو حصے ہوتے ہیں نیشنل کاری کرم ان کا بائی کارٹ کرنے لگے تھے جیسے پولیو جیسے کاری کرم کا تو ہم نے اس وقت جب ہمیں اپروچ کیا آلہ دھی کاریوں نے تو ہم نے کہا اس پر ایک کام کریے کہ لوگوں کو ہم بلائیں آج میں پھر سرکار کو آپ کے مادھیم سے یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ تمام دھرموں کے لوگوں کو اور انٹولیکچوال کو بدھی جیویوں کو آپ اپیل کریں کہ وہ اپنے اپنے علاقوں کے اندر ان باتوں کو بتائیں اور اس میں دھرمی لوگوں کا سہار لیں کہ تاکہ وہ دھرم کی دیفنیشن کو لوگ کے سامنے رکھیں ایسے حالات کہ یہاں سے لوگ کا جانا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ اسلام کے لئے لڑائی نہیں ہے وہ کسی دوسرے دھرم کے لئے لڑائی نہیں ہے وہ لڑائی ان کی اپنی ہے وہ اپنے سوارتوں کی لڑائی کو دھرم کا اسے نام دے رہے ہیں تو اس لئے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خاص طور سے گرہ منطرہ لے کو کہ ایسا سسٹم بنائیں خاص طور سے ہمارے دیش کے لوگ اور پوری دنیا کے میں یوئن سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ ایسے حالات بنائیے کہ یہ آتنک وادی یہ ٹیروریسٹ لوگ جو ہیں الگ پڑ جائیں اور اس کی ایک مثال دینا چاہوں گا میں سونی جی میرا کشمیر جانا ہوا جمہو کشمیر جم میں گیا تو میں نے لوگوں سے وہاں پوچھا بھئی یہ حالات کیوں بنیں آج جمہو اور کشمیر کے لوگوں نے الیکشن میں حصہ لے کر کے ان سب کو نکار دیا اور نکارنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری بات بھی ہمیں لوگ مسجدوں میں لے گئے ہمیں لوگ اپنے شوالوں میں لے گئے اور انہوں نے پوچھا کہ ہم نے ان سے پوچھا کیا کر رہے ہیں آپ دیموکریسی سے اچھی اور کیا چیز ہو سکتی ہے اس دیموکریسی کو بچانے کے لیے لوگ تنتر کو بچانے کے لیے پوری دنیا میں جو دیموکریسی کی لہر آئی ہے یہ لوگ کون سے راستے پر لے جانا چاہتے ہیں اس دنیا کو خون خرابے کی طرف لے جانا چاہتے ہیں تو اس لیے ان کا انسانی انسانی حقوق کو پائمال کرنا وہ کسی طرح سے بھی ہمدردی کے لائق نہیں ہو سکتے ساری دنیا کے لوگوں کو یہ سمجھنا پڑے گا ٹھیک ہے اس وقت کارٹونسٹ نیلاب ہمارے ساتھ ہے نیلاب جس طرح سے آج فرانس کے چار جانے مانے کارٹونسٹ کو مار ڈارا گیا آتنکری حملے کے اندر اس پر آپ کی پہلی پرتکریا آپ خود دیش کے جانے مانے کارٹونسٹ ہیں جب یہ خبر آپ کو ملی تو پہلی پرتکریا آپ کی کیا تھی میں دیکھئے پہلا میرا جو ریاکشن تھا بڑا میں اچمبت ہو گیا دکھی ہوا کیونکہ یہ اس اٹیک کا درباگے پونھ گھٹنا کا میں کڑے شبدوں میں نندہ کرتا ہوں پہلے تو اور دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی بھی پرابلم ہو اس کا ایک شانتی پریہ ضرور نہ ضرور کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے بغیر خون خرابے کے بغیر درانے کے بغیر دہشت پھیلا کے کوئی نہ کوئی اس کا ضرور طریقہ ہوتا ہے اپنی آواز آگے کرنے کے لیے کارٹون جو جیسی چیز ہے پاورفل میڈیم ہے اس میں کارٹونسٹ اپنی بات کہتا ہے پر اس کو اس کے جواب میں خون خرابہ اور وائلنز مت دیں لیکن ایک بات بتائیں کہ کبھی آپ کو اس طرح کی دھمکیاں ملی ہیں یا آپ کسی اور کو جانتے ہیں جن کو دھمکیاں ملی ہیں کہ آپ نے یہ کارٹون ایسا کیوں بنایا آپ کے ساتھ کبھی اس طرح کا واقعہ کبھی پیش آیا دیکھئے میرے ساتھ شاید اتنا نہیں میرے سینئر کلیکس کے ساتھ شاید تھوڑا بہت ہوا ہو پر وہ ان کا پرسنل معاملہ ہے میں ان کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہوں گا نہیں لیکن میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ کیا انڈیا میں ایسا سسٹم ہے آپ کو لگتا ہے ہمارا سسٹم اچھا ہے کہ اگر اس طرح سے کبھی پریس کی آزاری پر کارٹون بنانے کی آزاری پر حملہ ہو تو سپورٹ سسٹم ہے نہیں ہمارے اس معاملے میں میں کہوں گا کہ ہمارے یہاں پر کارٹونسٹ کو کافی آزاری ہے پر ایک چیز ہوتی ہے سیلف سنسر شپ اور اس میں کیا ہے کہ ہم لوگ کو خوب جمعیدار طریقے سے کارٹون بنانا چاہیے ہاں مزاک اپنے جگہ پہ ہے اور ایک جو تھوٹ آتی ہے کارٹون سے جو کی بیٹوین در لائن ہوتی ہے وہ اپنے جگہ پہ ہے پر ایک کارٹونسٹ کو بھی اپنے طرح سے جمعیداری سے ہی کارٹون بنانا چاہیے پر اس چیز کی میں نندہ کرتا ہوں اور کارٹونسٹ جب کارٹون بناتا ہے تو وہ کئی چیزیں سوچتا ہے کہ اس میں وٹ رہے سٹائر رہے ہیومر رہے پر جہدہ لوگ اس سے دکھی نہ ہوں ہرٹ نہ ہوں پر اس کا جواب اگر گولیوں سے دیا جائے وہ بھی بات بہت ہی غلط ہے میں نے میرا جو یہ کارٹون آپ سکرین وزبک دیکھ رہے ہیں یہ کارٹون میں صرف یہی دکھایا گیا ہے ڈاؤن وٹ ٹیرر ہم ہنسا کے خلاف ہیں اور سارے کارٹونسٹ جو ہیں چاہے جس دیش کے ہوں جس رنگ کے ہوں جس جیوگرافیکل لوکیشن کے ہوں they should unite ہم کو ایک طرح سے کھڑے ہو کے ہمیں کسی بھی چیز کا ڈر نہیں رہنا چاہیے ہمیں ہمارا فریڈم آف ایکسپریشن پوری طرح سے ملنا چاہیے یہ جو ڈاؤن وٹ ٹیرر کارٹون دکھایا گیا ہے اس میں اس میں یہی چیز بتایا گیا ہے چاروں طرف کے ہاتھ جڑ رہے ہیں اور جڑ کے کہہ رہے ہیں ڈاؤن وٹ ٹیرر ہم آتن کے خلاف ہیں ایک چھوڑا سوال اس کے پہلے کہ میں دوسرے مہمانوں کے پاس جاؤں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے کارٹون کے اس وقت کے اوپر ہم اس وقت زوم کر رہے ہیں یہ کارٹون پورے سکرین پر دکھا رہے ہیں ڈاؤن وٹ ٹیرر پورے دنیا کے پترکار ایک ہے کلم ہاتھ میں ہے اور اپنا سپش سندیش پوری دنیا تک پہنچا رہے ہیں جو کی فرانس کے جو یہ کارٹونس سے انہوں نے کیا ہے لیکن آپ ایک بات کہیں گے کہ دنیا جیسے ایک چھوٹی ہوتی جارہی ہے سارے الگ الگ دھرموں کے لوگ انیلاب ایک ساتھ آتے جارہے ہیں فرانس کے اندر جو جتنی آزادی فرانس کے لاؤ میں دی گئی ہے کارٹونس کو وہ بہت زیادہ ہے جو کئی لوگ کو لگتا ہے کہ جتنا وہ سہن کر سکتے اس سے زیادہ ہے آڈیو گیا نیلاب اچھا نیلاب شاید سننے ہی پا رہے ہیں لیکن فارل ڈومینک آپ کے پاس آنا چاہوں گا کیونکہ کلیش آف سیولیزیشنز جو ہو رہا ہے وہ ایک طرح سے اس لیے بھی ہو رہا ہے کیونکہ فرانس کے جو نیم ہے وہ بہت زیادہ آزادی علاو کرتے ہیں اور وہ ان کی پریپارٹی رہی ہے کئی دشکوں سے اور ان کو لگتا ہے کہ اس پر ہم کوئی کامپرمائز نہیں کریں گے لگاتار وہ اس طرح کے کارٹون بناتے گئے دھمکیوں کے باوجون یہ ان کی سفتندرتہ ہے اور سفتندرتہ کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں ویسے آپ کو معلوم ہوگا کہ فرانس کے اندر کچھ سالوں پہلے انہوں نے نیم بنایا تھا کہ جو ساروجنک جگہ ہیں ان میں ہجاب نہیں پینا جائے گا اور کوئی بھی دھارمک چیزیں ہیں پگڑی کو لے کر بھی اور یہاں تک کی جو عیسائی کروس ہیں تو وہ کہہ دیں گے کہ کوئی بھی کلاس روم کے اندر چاہے کوئی بھی دھرمکہ ہو کہ کائٹلک سکول ہو کوئی بھی ہو آپ پبلک کے اندر کلاس کے اندر وہ کراس جو لگاتے ہیں اس کو نہیں لگا سکتے ہیں یا کپڑے پر آپ کراس پہن کر باہر نہیں جا سکتے ہیں تو یہ ان کی دیش کا ایک نیم ہے اور خوش سالوں پہلے یہاں کے جو ایمبیسیڈر تھے انہوں نے ہمارے سے ساتھ باتچیت کی تھی یہ سمجھانے کے لیے کہ وہاں کی وچار دھارہ کیا ہے اور وہ کتنی سوطنترتہ دینا چاہتے ہیں اب یہی بات دوسرے دیش یوروپی دیشوں میں بھی لاغو ہوتی ہے اب میں تو یہ کہوں گا کہ اگر ان کو چیتاونی مل چکی تھی تو حالانکہ بانسل صاحب کہہ رہے تھے کہ وہاں پر ان کا سرکشہ تھی پر مجھے لگ رہا ہے کہ وہاں پر پریاد سرکشہ نہیں تھی کیونکہ کوئی سڑک پر گاڑی روک کر اور آتنک وادی اگر وہاں گھس جائیں تو کس پرکار کی یہ سرکشہ تھی کیونکہ یہ سمپادک جو بیٹھک ہو رہی ہے سمپادک لوگوں کی تو وہ تو اوشی ایک الگ اندر کمرے میں ہو رہی ہوگی بھار ایک دم گھستے ہی تو سمپادک یہ کمرہ نہیں ہو سکتا آپ نے کچھ سوال اٹھائیں جو کہ شاید پورے فرانس میں بھی اس وقت پوچھے جا رہے ہوں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد لوٹ رہے ہیں آپ کو یہ بتا دیں کہ فرانس کے گریہ منتری نے اب سے تھوڑی دیر پہلے امرجنسی بیٹھک سے باہر نکل کر کہا ہے کہ تین آتنک وادی تھے جنہوں نے حملہ کیا تھا اور انہیں پوری آشاہ ہے کہ بہت جلد انہیں پکڑ لیا جائے گا جس کے بعد اور بہت ساری جانکاری سامنے آ سکتی ہے ساتھی ساتھ بھارت کے اندر بھی ہم یہ سوال پر بات کر رہے ہیں یہ بحث جاری رہے گی فرانس میں جو آتنک وادی حملہ ہوا ہے جڑے ہوئے ہیں کچھ اور مہمان ہمارے ساتھ جڑنے والے ہیں ہمارے جو خاص مہمان یہاں پر جڑے ہیں ان میں سب سے پہلے میں ابھی جانا چاہوں گا وائل عباد صاحب کے پاس جو بہت لگاتار دھیان سے سارے لوگوں کی باتیں سن رہے ہیں وائل عباد صاحب آپ نے پیریس کو بھی دیکھا ہے آپ نے یورپ دیکھا ہے آپ نے میڈلیس کو دیکھا ہے اور آپ نے بھارت کو دیکھا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ فرقہ پرستی کے ساتھ بھارت کے اندر آج جو لڑائی ہے وہ صحیح دشاہ میں جا رہی ہے بلکل دیکھ لو یہاں پر جو حملہ ہو گیا تھا یورپ کے اندر ہے یہ بلکل ہپوکرسی ہے یہاں پر دیکھ لو جب تک وہاں پر ایک آدمی امریکن میں انہوں نے قرآن برن کرنا جاتے سارے دنیا سارے ملک میں وہ پرمیشن دے دیا تھا سب لوگ وہاں پر دیمانسٹریشن کرا دیا تھا اس کے اوپر لیکن جب تک ہماری دیش میں اور عراق کے اندر آئی ایس آئی ایس شروع کیا تھا لوگ کافی قتل کافی ظلم کر دیا تھا انہوں نے ایک دیمانسٹریشن کسی جگہ بھی نہیں ہوا تھا کیوں یہ سوال بوچنا جاتے ہو اگر آپ کے لئے فریدم آف ایکسپریشن ہے میں یہ اسے بول رہا ہوں اگر میرا مسلمان ہو میں مسلمان کے باتے میں سب سے بہلے میں اس کی میکیزین کا بوئی کٹ کرنا جاتے ہو اور میرا طریقہ بھی ہے ان کی جس طریقہ انہوں نے لکھنا چاہیے میں اسی کے رپلائی کر جاتے ہو لیکن اس کے مطلب یہ القائدہ جو انہوں نے جہادیس کلچر ساؤت ایسیا میں کرا دیا یو ایس کا اور وہابست ہے اگر ان کی یہ ہولند کا سرکاری ہے اور برطن کا سرکاری ہے جو ان کی ساتھ میں کامیرون کی ساتھ میں اور ساری یورپ کے اندر جو ان کی وہاں پر پروموت کر دیا تھا اس کی وہابست کا موومنٹ شروع کیا تھا وہاں پر ہے اس کی سائٹ لنک ہو گیا تھا اس لئے ایکسٹریمس آ گیا تھا اس دنیا میں اس دنیا میں یہ ایکسٹریمس میں ریلیجن میں بالکل اس کا تعلق بھی نہیں ہو سکتا صرف ان کی بدنامی کے لئے ریلیجن ہو رہا ہے کیونکہ ابھی تک یہاں پر یورپ کے اندر ہے رائٹ ونگ پالیسی وہاں بھی اپرائز ہو رہا ہے اور مائنورٹی بھی کوئی سفر کرنا جاتے کیونکہ اسی پالیسی کے اوپر ہے اسی وہاں پر یہ لوگ وہاں پر انہوں نے جو انہوں نے فتوہ شروع کیا تھا جو ان کی امام کے جو وہابس لگا دیا وہاں پر ان کی گلتی ہے ان کی ذمہ داری ہے اسی جو کلچر دیک ریادیکالیزیشن جو ہمارے لوگ پنسل کے بعد کیا تھا دوست ان کی بالکل اس کی اوپر کرنا جاتی یہ ہمارا کلچر بھی نہیں ہے ان کی ہے ان کی وہاں پر یہ انہوں نے ظلم کر دیا تھا وہ پروپاگندہ سارے مائگیزین میں دکھا رہے ساری نیوز ویپر سارے ٹی وی چینل میں دکھا رہے ان کیلئے کیا حالت بنا رہا وہاں پر لوگ سوچتے ہمارا دیش میں جانا پر گا لیکن جب تک ہمارے دیش میں آ گیا تھا دیکھا انہوں نے کیا ہو رہا ہے انہوں نے وابس کر دیا جیسے افغانستان ہو گیا جیسے یمن کیا ہو گیا تھا جیسے ہمارا سیریا اور اراک کے اوپر ہے اس کا میرا مقصد ہے ادھر یہ ہے تیرورزم کا ایک دیش میں وہ اکیلا میں وہ دیش پیٹ نہیں کر جاتے اس کے تیزے گلوبل فائٹ اور ہمارے دیش پیٹ نہیں کر جاتے بھائیل آواز صاحب بے کارب ہونے کے باوجود اتنی خوبصورت ہندی آپ بولتے ہیں میں آپ کو دھارا پروہ ہندی بولتے ہیں سن رہا تھا دھنیواز اور بھی میماروں کے پاس چلتے ہیں لیکن پہلے یہ بھی جانکاری ہے پیریس پہ ہوئے آتنک کے حملے کی بھارت کے راشترپتی اور پردھان منتری نریدر موڈی دونوں نے کڑی نندہ کی ہے راشترپتی پردھان موکردی نے ٹویٹ کیا ہے اور جو انہوں نے لکھا ہے شبد شب بتا رہا ہوں آتنک واد کو ہر ملک سے اور سمات سے اکھاڑ پھیکنے کے لیے وشو سمودائے کو ایک ہونا پڑے گا پیریس میں میڈیا پر ہوئے اس آتنک کی حملے کی کڑی نندہ کرتا ہوں دنیا کے کسی کونے میں آتنک واد کی کوئی جگہ نہیں ہے اسی طرح پردھان منتری نریدر موڈی نے لکھا ہے پیریس میں ہوا حملہ شرمنہک اور نندنی ہے ہم اس گھڑی میں فرانس کی جنتہ کے ساتھ ہیں میں ان پریواروں کو لے کر چنتت ہوں جنہوں نے اپنی جان گوائیں ایک بار واپس یہاں پر سوڑیوں میں مہماروں کے پاس لوٹتے ہیں کیپٹ منسل جو سوچ آج فرانس میں آتنک واد پھیلا رہی ہے کیا اس کا مقابلہ ہم بھارت میں کر پا رہے ہیں کیونکہ یہی سوچ ہے جس کا اگر ہم مقابلہ کر پائیں تو ہم باسطف میں دنیا سے اس کو مٹا سکتے ہیں کافی سمیہ تک بھارت اس بات میں ہم لوگ اپنے گروھ محسوس کرتے تھے کہ ہمارے یہاں سے کوئی آتنک وادی نہیں ہوئے پر پچھلے کچھ سمیہ میں یہ ساری جو ہماری دھارنائی تھی ساری ایک ایک کر کے جو ہے دھست ہو گئی بھارتی ایک سوسائیڈ بومبر الکایدہ کے لئے لڑتے ہوئے سیریا میں مارا گیا اس کے بعد بھارت کے کئی یوک جو ہیں اسلامی سٹیٹ کے ساتھ لڑنے عراق چلے گئے کئیوں کو راستے میں پکڑا گیا کئیوں کو واپس لیا گیا تو یہ جو سمسیہ ہے یہ ہمارے دیش کو بھی اب دھیرے دھیرے گرست کر رہی ہے ہم اس سے کافی حد تک امیون رہے ہیں لیکن اب زیادہ نہیں رہ سکتے اور اس سے جو لڑنے کا جو طریقہ ہے وہ شاید ابھی تک ہم ایوالو نہیں کر پائے کیونکہ یہ وچار دھارا کی لڑائی ہے اور اس کو وچار دھارا سے ہی لڑنا پڑے گا اس کے لئے دی ریڈیکلائزیشن کیمپین چلانا پڑے گا جس کے لئے کی میڈیا اور کریکلم یہ دو پرششک مادیم ہے اس کے علاوہ اس کو لائن آرڈر کی سمسیہ کی طرح اگر دیکھا جائے گا تو مجھے نہیں لگتا کہ اس سمسیہ کا انت ہوگا کیونکہ دیرے دیرے یہ جو وچار دھارا ہے یہ فیل رہی ہے اور سائبر میڈیم سے فیل رہی ہے سائبر میڈیم سے اگر آپ دیکھیں جو لوگ اسلامی سٹیٹ کے لئے لڑنے گئے وہ کبھی کسی سے ملے نہیں تھے ان کو آن لائن ہی انڈاکٹرنیٹ کیا گیا اور اس لیول پر انڈاکٹرنیٹ کیا گیا کہ اپنے ماں باپ کو بنا بتائے وہ چلے گئے انہوں نے اپنے ماں باپ کو گلٹی قرار کر دیا اگر آپ اس لڑکے کا خط پڑھیں اس نے کہا کہ آپ لوگ جو ہے پاپ کی جندگی جی رہے ہو اور میں آپ کی جندگی چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاد کے راستے پر تو یہ جو وچار دھارا جو ایک سائبر میڈیم سے دی جا رہی ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لئے ہمیں ایک وشیشگیوں کا دل بنانا چاہیے جیسے کی میڈیا اور کریکلم کے مادیم سے ایسے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یہ صحیح دھرم نہیں ہے یہ صحیح مذہب نہیں ہے اور اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے فادر ڈومینک کیا آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ ایک بار جواب فرقہ پرستی کے خلاف لڑ رہے ہیں تو پھر ہر ایک دھرم کی فرقہ پرستی کے خلاف وہ پورا ایٹمسفیر بننا چاہیے کچھ میڈیا ہوزز پر بھی حملے ہو چکے ہیں پہلے بھارت میں بھی حالانکہ بھارت میں جو عملے ہوتے ہیں اس میں توڑ پور ہوتی ہے جس طرح پیریس میں لوگوں کو مار ڈالا گیا ہے اتنا ایکسٹریم نہیں ہے لیکن یہاں پر بھی وہ سوچ تو ہے بالکل ہے اور اسی ہمیں جیسے ببنسل صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کو کس پرکار ہمارا سامنا کیا جائے اور دوسری اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اس وقت کم سے کم بھارت میں چونکہ یہ سائبر کمیونٹی اور انٹرنیٹ کے ذریعے یہ سب باتیں ہوتی ہیں باوجود اس کے جو سنکھیا ہے لوگوں کی وہ بہت کم ہے کیونکہ ہماری جنسنکھیا بھارت کی جو اتنی بڑی جنسنکھیا ہے اس میں سے کچھ مٹھی بھر لوگ ہی ISIIS کے لئے لڑنے گئے ہیں اب برٹین جیسا ایک بہت چھوٹا دیش وہاں سے چار سو سے زیادہ لوگ اب تک ISIIS کے اندر جا کر چلے گئے ہیں یا ان کو سپورٹ کر رہے ہیں تو اس کی تلنا میں میں کہوں گا کہ ہمارا دیش ابھی بھی پرشنس نہیں ہے اس معاملے میں کہ ابھی تک ہماری اس دیش میں اس کی جڑے گہری نہیں ہوئی ہیں اور جیسا آپ بتا رہے ہیں بندل صاحب کی اس کو کس پرکار اس کا انملن کیا جائے اور اس کو نکالا جائے اس کے پارے میں ہمیں وچار کرنا چاہیے اور دوسری بات کیول وچار کی بات نہیں ہے یہ کیول ایک رنڈیتی کی بات نہیں ہے یہ واسطوں میں ایک مائنڈ سیٹ کی بات بھی ہے اور یہ جیسا آپ نے مجھ سے پوچھا کہ کیول ایک ہی دھرم کے لوگ ہوتے ہیں نہیں ابھی کچھ ادنے دھرم کے لوگ کچھ ہم جی میں آپ کے پاس یہ بھی ایک آتنکوادی طریقہ ہے میں آپ کے پاس لوٹتا ہوں لیکن اس وقت پیریس سے ہمارے ساتھ ویجو نراب نے جڑ گئی ہیں جو کہ کئی دشکوں سے پیریس میں رہتی ہیں ویجو سب سے پہلے بتائیں کی لیٹس جانکاری کیا ہے اپ ڈیٹ کیا ہے تین آتنکوادی جنہوں نے حملہ کیا تھا ان کو پکڑنے کے لیے اور جنہوں نے کم سے کم بارہ لوگوں کو مار دیا ہے کیا بارہ ہی ہے ابھی بتایا جا رہا ہے مرنے والوں کی سنکیہ اور ان تین آتنکوادیوں کو پکڑنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے فرانس میں دیکھیں پکڑنے کے لیے یہاں پر جو سارے ٹیررسٹ انٹی ٹیررسٹ سیلز ہیں وہ سب ہائی ایلرٹ پہ ہے کافی ساری پولیس اور یہاں پہ ایک سپیشلائزڈ ملٹری ٹائپ یونٹس ہوتے ہیں جن کو جاندارم کہلاتے ہیں ان کی کافی یونٹس سروس میں لگائی گئی ہیں اور یہاں کے جو انٹی ٹیررزم پروگرام ہے جس کو ویجی پیرات کہتے ہیں اس کو ہائی ایلرٹ پہ رکھا ہوا ہے تو ایفیکٹیوی یہاں سے بہت ہی کوشش جی جی ویجیو کیا آپ سن پا رہے ہیں ویجیو کی آواز ابھی کٹ گئی ہے واپس ان کے پاس پیریس جانے کے ہاں ویجیو آپ کی آواز آ رہی ہے میرے خیال سے جی بولیں ہاں جی بتائیے جی تھوڑا سا مجھے ایک بار پورا اپ ڈیٹ دے دیں میرے خیال سے ساڑھے گیارہ بج رہا تھا فرانس کا پیریس کا جس سمائے پر یہ حملہ ہوا وہاں سے مجھے بتائیں کیا کیا ہوا ان کے پاس کلاشنکو سے ان کے پاس راکٹ لانچرز تھا ان کے پاس اور بھی ہیوی آم امنٹ سی وہ ان کے پاس بیلڈنگ کا کورڈ بھی تھا جس کے بارے میں بہت سارے پرشنہ اُبھر آئے ہیں کہ انہیں اندر سے کوئی انسائید انفرمیشن ملی تھی کیا کیونکہ وہ بیلڈنگ کے اندر کیسے چل پڑے بہجو یہ آپ بہت محکوم بات کہہ رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فرانس جیسی جگہ پر جہاں پر آپ انٹری نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ آپ کے پاس اس دروازے کا کورڈ نہ ہو یہاں پر ان کو وہ کورڈ پتا تھا جی ہاں اور عام بیلڈنگ میں بھی کورڈ رہتے ہیں آپ اگر کسی راستے پر جا رہے ہوتے ہیں تو کسی بیلڈنگ میں آپ اس طرح سے اندر نہیں جا سکتے ہیں اور جو میڈیا ہاؤسز ہیں وہاں پر تو سیکیورٹی بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ چارلی حبدو پر دو بار پہلے حملے ہو چکے ہیں اس لئے وہاں پر سیکیورٹی تو بہت ہی زیادہ ہوتی ہے تو وہ اندر تک کیسے پہنچ گئے پہلی بات یہ ہے دوسری بات ہے کہ انہیں معلوم تھا کہ ایڈیٹوریل میٹنگ چل رہی ہیں جہاں پر سارے چار پانچ جو لوگ ہیں وہاں کے ایڈیٹوریل کے جو لوگ ہیں وہ سب جاری تھے اور انہوں نے جو بارہ لوگ مارے گئے ان میں سے دو پولیس والے بھی ہیں لیکن جو دس اور لوگ ویقتی ہیں انہیں سے چار فرانس کے بہت ہی بڑے اور بہت ہی مشہور کارٹونسٹ ہیں اب ان کو چالی حبدو کو بہت رسپیکٹ ملتا ہے یہاں پر یہ تو بہت ہی سیٹریکل ویکلی ہے جو ہر چیز کی ہسی مزاک اڑاتی ہے اور ان کا جو ہیومر ہے وہ بہت پوائنٹڈ ہے بہت ہی زبردست سارکیسٹک ہیومر ہے ان کا اس لیے فرانس میں بہت لوگ ان کو چاہتے ہیں بہت لوگ ان کو اپریشیئٹ کرتے ہیں اس لیے یہ جو اس وقت ہوا ہے اس کو یہاں پر لوگ نیشنل سرائجیڈی کے طور پر دیکھ رہے ہیں اور لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ صرف ٹیوریسٹ اٹیک ہی نہیں ہے یہ ہمارے ڈیموکرسی اور فیدم آف ایکسپریشن کے ایک خلاف اٹیک ہے ویجو تھوڑا سا یہ بتائیں کہ یہاں پر کچھ ہمارے ساتھ جو لوگ فون پر بات بھی کر رہے تھے بھارت کے اندر وہ یہ کہہ رہے تھے کیا سیلف سنسرشپ جیسی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے کارٹونیز جب کارٹون بناتے ہیں اس وقت کیا وہ خیال نہیں رکھا جانا چاہیے یہ سوال بھی اٹھ رہے ہیں یہاں بھارت میں نہیں دیکھیں اگر ایسے ہو تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے میری فیلنگز ہرٹ کر دی اس کی فیلنگز اب آپ کتنے دور تک آپ پولیٹیکلی کریکٹ ہو جائیں گے ہمارے یہاں بھی آچار یا اترے جیسے لوگ ہوئے ہیں جن کے کارٹونز اتنے مشہور ہوتے تھے شنکر جیسے کارٹونز ہوئے ہیں جو جنہوں نے تنگلک لکھا ہے بہت ہی ونڈرفول کارٹونز ہو چکے ہیں اور ہمارے یہاں بھی اس وقت بہت انٹالرنس کی ویو آ رہی ہے جہاں پر کوئی بھی کہہ سکتا ہے آپ نے یہ فیلم بنائی اس کی وجہ سے میری فیلنگز ہرٹ ہوئی میری ریلیجز فیلنگز ہرٹ ہوئی ایسی چیزیں ہونی چاہیے جس کے اوپر ہر چیز پہ چپچا ہو سکے ہر چیز پہ کومنٹ ہو سکے ہر چیز پہ سارکازم جیل چاری کیا جا سکے کیونکہ آپ نے کسی چیز کسی ہندو گاڈ پہ یا کسی یا پروفیٹ محمد پہ کچھ کر دیا کہہ دیا اس کی وجہ سے پروفیٹ محمد گرتا تو نہیں ہے گنیش یہ اپنے پیڈیسٹر سے نیچے تو نہیں گھٹتے ہیں یہ بات ایسی ہے بہجو بہجو فرانس سے ہمارے ساتھ ہی رہی ہے انڈیا کے بہت جانے مانے کارٹونسٹ ہے نیلاب وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں نیلاب آپ کچھ بولنا چاہتے ہیں بہجو جو کہہ رہی ہیں فرانس سے اس پر کیونکہ فرانس میں شاید جو آزادی ہے اس کو ایک الگی لیول پہ لے جائے جاتا ہے ان کے لیے وہ بہت محتپورن ہے نہیں وہ اکاز جی وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کتنا اوپن ہے سوسائیٹی بہت ہندوستان کی یہاں پہ ہم لوگ کئی سنسٹیوٹی کو دیکھتے ہیں ابھی اگر آپ کو یاد ہو تو کچھ سال پہلے ایک کارٹونس ساتھ تھے انہوں نے کچھ ایسے اپنیے کارٹونس بنائے تھے کہ ان پر سیڈیشن کا کیس لگ گیا تھا سو کیا ہے کی کچھ چیزیں ہم لوگ بنا سکتے ہیں پر فریڈم کو بھی تھوڑی ذمہ داری سے لینا چاہیے میں بہجو جی کی پوری بات مانتا ہوں کہ دیکھئے دھرم جو چیز ہے جو ہم لوگ کو بنانے والا ہے جو ہمارا مالک ہے اوپر بھگوان ہے جو گوڈ ہو کوئی بھی ہو اس میں ہمارے کچھ کرنے سے وہ چھوٹے نہیں ہو جاتے ہیں وہ اپنے پیڈیشن سے نیچے نہیں آتے ہیں بلکل میں اس چیز کو مانتا ہوں پر ان کو ماننے والے بہت سمیں اس چیز کو دوسرے طریقے سے دوسرے نظریہ سے دیکھتے ہیں ہرٹ ہو جاتے ہیں پر فریڈم کی بات رہی ہاں فریڈم پوری ہونی چاہیے اور ایسے ہنسا اور ایسی گولی باری جو آپ سٹائر کو گولی سے جواب دے رہے ہیں ویجو کچھ بولنا چاہیے ہمارے ساتھوں کے پاس جائیں گے پہلے فرانس سلتے ہیں ویجو کے پاس جی ہاں میں کہتی ہوں کہ اتنی ایکسٹین پہ آپ جا رہے ہیں کہ جا کے لوگوں کی جان لے لیں لوگوں کو گولی سے اڑا دیں یہ بھی کیا بات ہے کسی بھی سماج کو ہیلسی ہونے کے لیے اس میں چرچہ ہونی چاہیے اور کوئی بھی سبجیکٹ ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمارے یہاں بھی بہت ہی کرٹیکل لوگ ہوئے ہیں اور اس وقت پچھلے بیس سالوں سے ہم نے اپنے آپ پہ اوٹو سینسرشپ سیلف سینسرشپ لگا کے رکھی ہے جس کے بارے میں میں بہت میں بلکل اوٹ کے ساتھ سہمت نہیں ہوں میں کہتی ہوں فیرم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے اور سماج اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ جو بھی کسی کو کہنا ہے یہ چالی حبدوں صرف اسلام پہ نہیں انہوں نے چرچہ کی ہے انہوں نے جیزس کے اوپر بہت سارے کارٹونز لگائے ہیں جوش ریلیجن پہ بہت کارٹونز کیے ہیں وہ تو کہتے ہیں ہم ہر ٹائپ کی سپرسٹیشن ہر ٹائپ کی ریلیجن ہر ایشو کو ہم لے کے اس کا مزاق اڑائیں گے یہ ہمارا روڑ ہے پہریس میں جو آتنکوادی حملہ ہوا ہے اس کے تین حملہوروں کی خوج اس وقت بھی جاری ہے اس وقت نتن باغلے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں نتن آپ دنیا کے کئی دیشوں میں نتن گوکلے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں نتن آپ دنیا کے کئی دیشوں میں جا چکے ہیں آپ سے یہ سمجھ جا چاہتا ہوں کنکنا ایک ہماری ویور ہے انہوں نے لکھا ہے مجھے آشیر ہے کیا ایک کارٹون پر اس طرح مارا جا سکتا ہے لوگوں کو جی بلکل دیکھیں انٹولرنس اتنا بڑھ گیا ہے اور یہ بتا دوں کہ چارلی ایڈبو کافی دنوں سے آتنکوادیوں کے نشانے پہ تھا 2011 میں وہاں ایک باومنگ بھی ہوئی تھی کافی تھریٹس آئے تھے پچھلے کچھ مہنوں سے یہ تھریٹس تھوڑے کم ہوئے تھے ایسے کہا جاتا ہے پر ان کو پلس پروڈیکشن دیا گیا تھا تو انٹولرنس جو تھا جو کارٹونز بنایا تھے پروفیٹ محمد کے کارن اور ڈینش نیوزپیپر کے ساتھ بھی یہ گھٹنا ہوئی تھی یوروپ میں تو یوروپ میں یہ پچھلے کچھ سالوں سے یہ دیکھا گیا ہے کہ جو انٹولرنس ہے اسلامیسٹ ریڈیکلز کا اسلامیسٹ ٹیرریسٹ کا پروفیٹ محمد کو لے کر جو جتنی سٹائر ہوتی ہے جتنا ویم کسا جاتا ہے اس کے اوپر کافی انٹولرنس ہو رہا تھا اس لئے یہ یوروپ میں کافی بڑا ہے ہمارے یہاں بھارت میں میں کہوں گا کافی ہم لوگ لبرل ہیں جیسے کافی کارٹونز ہوتے ہیں کافی یہاں پر سٹائر کیا جاتا ہے پر میں کہوں گا دنیا بھر میں انٹولرنس بڑھ رہا ہے اور یہ ہمارے پترکاروں کے لیے یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے فریڈم آف ایکسپریشن کے لیے خطرہ ہے اور میں یہ کہوں گا آج کا آتنکوادی حملہ جو ہے یہ صرف فریڈم آف ایکسپریشن پر نہیں پر ڈیموکرسی پر بھی ایک بڑا حملہ ہے اور اس کے لیے سب کو ایک جوٹ ہو کر اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا اور سب ریلیجنس کو ایک جیسا ماننا پڑے گا ایک سمان اس کو ٹریٹ کرنا پڑے گا یہ نہیں کہ ہم اس کو اوفینڈ کریں گے اور اس کو نہیں کریں گے ہاں وہ تو تیس لوگ مار گئے تھا سیریا کے اندر بوم بھی چلایا تھا عراق کے اندر بھی بوم چلا رہا ہے اور یہ لوگ جو مار دیا تھا ابھی ہمارا ایک ٹویٹ آ گیا تھا یہاں پر لوگ کہہ رہے ہیں یہ بلکل یمنی والی کے لوگ القائدہ انہوں نے وہ حملہ کر دیا تھا فرانس کے اوپر ہے اس کا مطلب یہ ہے بلکل یہ اسی لوگ میں سب سے بہلے میں یہ کہنا جاتے ہو باقی ہے وہی جانے ہوں پر ملک رہا ہے وہاں پر یہ فرانس میں اندر جو کلچھرل ہے جو ریتی کلائزیشم آب دی سسائیٹی ہے جو ایکسٹریمیس وہ تو بلکل بلد آب ہو رہا ہے وہاں پر ہے وہاں پر ہے وہاں پر ہے وہی جو اپر دیش لکھرہا ہے ہماری دیش کے لئے کیوں ایکسپورٹ کر رہا ہے انہوں نے مرسینریز بیج دیں گے ہماری ملک میں پہلے آپ کے سسائیٹی maybe you settle your home in order then you go and talk about freedom of expression freedom of expression کا کسی کو بالکل قتل نہیں ہونا چاہیے you can fight it with the same pen and pencil لیکن وہ بالکل یہ جو حملہ چل رہا وہاں پر ہے it is wrong it is a heinous crime and I would repeat this for this and I will fight for their right and I will fight for the people who have been fighting for their freedom of expression کسی بھی دنیا میں کسی بھی جگہ بھی ڈاکٹر و למ�日本 ammonia نیلاب آپ کا بھی دھنیواد ہمارے ساتھ اس کاریکرم میں جوڑا ہے